موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیدہ مہرین عزیمی کلر ٹیلیپی کے ساتھ طبیبہ ہوں کلر ٹیلیپیسٹ ہوں میرے اچھے چھے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کریسی ہوں گے بہت خوش ہوں گے بہت گرمی کا موسم ہے بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے اس گرمی میں آپ اپنا خیال رکھیں پانی زیادہ پیئیں جوسیز زیادہ لیں اور بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں یہ ہم سب کے لئے بہت فائدہ مند ہے آج کی جو بیماری ہے سب سے پہلے میں اس کا نام بتا دیتی ہوں اس بیماری کا علاج میں کلر ٹیلیپی سے بتاؤں گی اس پر تفصیلی بات ہوگی اس بیماری کا نام ہے چمبل یعنی سورائسس اس پر میں بھی آپ کو سارا تفصیل سے بتا دوں گی آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو کلر ٹیلیپی کی اہمیت لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے وجہ سے دوسروں کے جو معاملات ہیں مسائل ہیں بیماریاں ہیں ان کو ان کا حل مل سکے اور میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے مزید حوصلہ ملے ہمت ملے کہ میں اسی جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہو چلیں کلر ٹیلیپی کے بات کرتے ہیں سکولز میں کلرز کے استعمال سے طالبی میار جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے کسی مشکل مضمون کو فوٹوگرافک سلائٹس کے ذریعے سمجھایا جائے تو وہ آسان اور قابل فہم بن جاتا ہے سلائٹس ایک یا دو کلر کی ہو تو زیادہ بہتر ہے پلیکن وائٹ سلائٹس کے مقابلے میں کچھ طلبہ کو جب گریر کلر کی سلائٹس دکھائیں گئیں تو جو ریزلٹ تھا وہ چالیس فیصد زیادہ بہتر ثابت ہوا اس کے علاوہ سورف اور سبز رنگ کی سلائٹس جو ہیں وہ پلیکن وائٹ جو اس کا ریزلٹ تھا وہ چالیس فیصد زیادہ رہا تو دیکھیں ہر چیز میں رنگوں کا استعمال اور اس کی افادیت اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے انٹرنیشنل روحانی سکولر اور میرے روحانی استاد خواجہ شمسدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی درخت کو یا گھاس کو زمین میں بہتے ہیں تو بے شمار رنگوں کے تحلیل شدہ مرقب جڑ کو پکڑ لیتے ہیں اور پانی کی مدد سے یہ جو ہیں زرات مٹی کے زرات جو ہیں یہ رنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور درختوں کے اندر خون بن کر دورتے ہیں اور زرات کی یہی جو ہے تقسیم جو ہے زرات کی یہ نوہ انسانی کو زرات کی جو ٹوٹ پوٹ ہے یہی نوہ انسانی کو الگ الگ رنگ جو ہے وہ اس میں تقسیم کرتی ہے جس طرح درخت پودے اور پھول اس کے اندر جو رنگ ہیں وہ نمائے ہو کر مظہر بنتی ہیں تو مخلوقات کی زندگی بھی جو ہے وہ اسی عمل پر قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل و سورج جو ہے وہ رنگوں کی اجتماعیت ہے اگر کوئی پھول سرخ ہے تو اس کی رنگ سازی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس قدر سرخ ہے کہ ایسا سرخ پلر بنانا نوہ انسانی کے لیے ناممکن ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اس پر کسی نے کسی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے آپ کسی بارک میں جائیں پھولوں کو دیکھیں آپ کو پھول جو ہے بہت زیادہ سب نظر آئیں گے سفید نظر آئیں گے کہیں جاملی کلر نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلرز جو ہیں وہ زمین سے پھوٹے رہتے ہیں اور کائناتی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی رنگ جو ہے وہ پائے نہ جاتا ہو یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے رنگ ہو یہ رنگ اور بے رنگ جو ہیں خالق اور تخلیق کے درمیان ایک پڑتا ہے چلے رنگوں سے باتیں کرتے ہیں ہمارا کلر چل رہا ہے وہ سلور کلر چل رہا ہے اس کے کچھ خواست میں نے پچھلی مرتبہ بتائے تھے کچھ خواست میں آج بتاتی ہوں سلور کلر جو ہے یہ بہت اہم کلر ہوتا ہے سلور کلر کی موجودتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں آپ کے بدن میں اور جتنے بھی انرجی بٹن ہیں وہ توازن کے ساتھ کائم کر رہے ہیں توازن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سلور کلر جو ہے یہ روحانی طاقت کا مظہر ہوتا ہے خواتین میں اور حضرات میں یہ یقصہ اپنا نمائع کردار ادا کرتا ہے کسی بیماری کی صورت میں جو سلور کلر ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور سلور کلر کو کسی جسم کے خاص حصوصے منسلک نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود بہت سارے جو سکول آف تھوٹ ہیں وہ اس کو ماؤٹ چکرا سے جو ہے وہ منصوب کرتے ہیں اس کلر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے اور جو دوسرے انرجی بٹنز ہیں وہ صحیح طور پر کام کر رہے ہیں چلیں آنچی بیماری کی طرف چلتے ہیں آنچی بیماری جو ہے وہ ہے چمبل یعنی سورائسس یہ ایک جلدی بیماری ہے کرونک بیماری ہے اور جلدی بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہماری یقصوی کو ڈسٹرب کرتی ہیں ہماری نیل کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے سکون کو بھی یہ بیماریاں جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں کیونکہ ہماری جلد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انام ہے بہت بڑی نعمت ہے ہماری جلد جو ہے ہماری جو ہمیں بیرونی جو اثرات ہیں جیسے شدید دھوپ ہیں شدید سرتی ہیں جرسیم ہیں ان سے بچاتی ہیں ہماری اندرونی آزا کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جلد ہے وہ ہمیں حسن اور خوبصورتی بھی عطا کرتی ہے جو سورائسس کا مرض ہے یہ اس لحاظ سے بھی تکلیف دے ہیں کہ اس میں مریض کو کسی طرح بھی چین نہیں ملتا بہت زیادہ اسے خارش اور تکلیف محسوس ہوتی ہے سکن اس کی ٹرائے ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر دانے اور اس طرح مختلف قسم کی چیزیں جن کبھی میں اسباب میں ذکر کروں گی علامات میں بتاؤں گی جس کی وجہ سے جو مریض ہے وہ بہت زیادہ بے چین رہتا ہے بے قرار رہتا ہے نین بھی ڈسٹراب ہوتی ہے سکون بھی ڈسٹراب ہوتا ہے اب میں آپ کو چمبل کے جو اسباب ہیں وہ میں بتاتی ہوں اس میں امیون سسٹم کے خرابی ہے اور یہ مروسی مرض بھی ہو سکتا ہے اس میں ساتھ ساتھ اس میں حازمے کے خرابی ہے خون کی خرابی ہے سگریٹ نوشی ہے شراب نوشی ہے گرب غزائیں جو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ جو لوگ عرصے سے گرم دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ گندے ماحول میں رہتے ہیں میلے کو چیلے رہتے ہیں ان کو بھی مرض جو ہے لاحق ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارمونال بیلنس ان بیلنس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی مرض ہو جاتا ہے اور بعض وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے باوجود یہ جمبر کا جو مرض ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے بہت زیادہ جو لوگ بزاری کھانے کھاتے ہیں بہت زیادہ جنگ پوٹ کے شوقین دلدادہ ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بلکل پانی ہی نہیں پیتے پانی وقت ہمیں پیاسے نہیں لگتی پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جس کی وجہ سے ہمارا جو خون ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہ تمام امراض جو اس اسباب جو ہیں اس مرض کا سبب بنتے ہیں اور اس مرض کو پھیلانے کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اب میں آپ کو علامات بتاتی ہوں چمبل کی کیا علامات ہیں اس میں جل پر گلاوی رنگ کے چھوٹے چھوٹے اُبھار بن جاتی ہیں سفید اور سلور کلر کی اُبھار اور چھانے سے بن جاتے ہیں اور یہ آپ سے مل کر ایک جال سا بن جاتا ہے اس کے لاوس میں ناکابل برداش خارش ہوتی ہے جل سخت ہو جاتی ہے جل پر پپڑیا بن جاتی ہیں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے اس کے بہت زیادہ کھچاؤ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے جل بطلما ہو جاتی ہے جل پر سوک سوک رنگ کے جو ہیں وہ چکتے سے پڑ جاتے ہیں اب میں آپ کو اس کا پرہز اور علاج بتاتی ہوں اس کا پرہز بھی یہ ہے کہ جو سکن کو ڈرائے کرتے ہیں اس طرح کے اپنے سابر استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے جو آم سوپ ہوتا ہے اس کو آپ یوز کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کے لیے اس طرح کا موسپیوڈائزیو لوشن استعمال کریں جس میں بابونہ ہو کیوں وہ سکن کو ڈرائے کرنے نہیں دیتا آپ یہ استعمال کریں زیادہ پانی والے کام نہ کریں پانی سے اپنی سکن کو بچائیں دھوک سے اپنی سکن کو بچائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو غزہ ہیں اس میں چائے، کافی، گرم چیزیں، گرم غزہیں زیادہ میٹ وصالے والے غزہیں سرک گوشت، بینگن، آلو، مسورکی دال اس دنگی چیزوں سے آپ ایوائیڈ کریں کھٹی چیزوں سے بھی آپ ایوائیڈ کریں تازہ پھل لیں، تازہ سبسیاں ہیں، تازہ جوسیز ہیں وہ آپ استعمال کریں پنیر ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ آپ جو دودھ ہے اس کو استعمال کریں، انڈا لے سکتے ہیں اور بہت کم مقدار میں اگر لینا چاہیں تو فش، کیونکہ آج کل گرمی ہے فش آج کل کوئی نہیں لے گا اس کے علاوہ آپ پانی زیادہ پیئے اور ڈروسز زیادہ پیئے اب میں آپ کو چمل کا علاج کلر تھیرپی سے بتاتی ہوں اس کے لیے آپ نے تین چیزے کی بوٹل کیا اور آپ نے سیلفن پیپر لینا ہے بلو کلر کا ایک بوٹل پر بلو چڑھا ہیے ایک پر گرین اور ایک پر یلو اب میں اس کا تین کا علاج بتا دیتی ہوں آپ نے سٹیل کے برطر میں پانی اوبالا اس کو تھنڈا کیا اور بوٹل کی یہ نیک تک آپ نے اس کو بھر لیں اور ان تینوں بوٹلوں کو فاصلے فاصلے سے لکڑی کے ایک ٹکڑے پر صبح دس پہے سے شام چار بے تک دھوم میں رکھیں پھر آپ اس کو اٹھا لیں اب آپ نے اس پانی کو تین دن استعمال کرنا ہے جو نیلا پانی ہے یہ آپ نے صبح شام آدھا دھا کپ گرین والا جو ہے یہ دوپہر اور رات کو آدھا دھا کپ پینا ہے اور یہ زرد رنگا پانی ہے یہ آپ نے دن میں ایک مرتبہ آدھا کپ استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہ پینے کا ہو گیا اب آپ نے جو آپ کا چمبل والی جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے یہ گرین کلر کی لائٹ آپ نے دینی ہے اوزو پر روزانہ آدھا گھنٹا اور اس میں آپ چالیس وار کا بلپ لگائیے گا اور اس لہم کا اور مریض کا فاصلہ جو ہے وہ دو فٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے رات کو آسمانی یہ بلو اور وائٹ یہ دو شیٹ آپ لیں گے اس کو لگائیں گے اس طرح کر کے لہم پر تو یہ آسمانی بن جائے گا اگر آسمانی شیٹ آپ کو مل جائے تو آسمانی لے لیں ورنہ اس طرح سے آپ بنا کر تو اس کی بلائٹ آپ نے آدھا گھنٹا چمبل والی جگہ پر رات کے ٹائم لے لیے وہ گرین صبح لے لیجئے گا اور یہ رات کو دونوں آدھا آدھا گھنٹا اب چمبل کے لیے میں آپ کو ایک حربر ریمیڈی بتاتی ہوں یہ ہے چرائتہ نپالی اور یہ ہے پنیر بوٹی آپ نے اس کی یہ چھے چھے ڈنڈیاں آپ نے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دینی ہے اور اس کے جو آپ نے ہیں دس دانے گن کے آپ دس دانے اس کے لے لیں یہ دونوں چیزوں کو آپ رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو اچھی طرح سے مل چھان کر آپ پی لیں اس سے آپ کا جو چمبل کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا بہت خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھئے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اللہ تعالی آپ کا نگے بان ہو اللہ حافظ